یہ دوگ بڑا پیارا ڈاغ ہے اور یہ جو ہے یہاں سیل پر لگا ہوا ہے اس کے ریٹ بھی بڑا مناسب ہے یہ بڑا خوبصورت یہ دیکھیں لوگی ہے اس کو نظر تو اس کے آنکھوں کے اوپر بال ہے لیکن اس کو نظر بڑا آتا اور بہت کیوٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ پیٹ مارکٹ میں نایاب سا ایک جو ہے وہ ڈاغ یہ دوستو ہے کہ مرگا بھی آیا ہوگا یہ بھی پیٹ مارکٹ میں آیا ہے اور یہ دوگی بھی آیا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے ایک دو سال کا ہے یہ اس کی قیمت بھی بڑی جو ہے وہ مناسب ہے مناسب ہے اور یہ بھی دیکھیں رات ہوتا ہے بڑا پیارا ہے یہ پورا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ ڈیول ہے یہ ہینڈ ٹیم ہے وہ یہ کٹی کرتا ہے بڑی زور سے بڑی زور سے یہ ہینڈ ٹیم ہے یہ دیکھیں جی دوستو ہم نے ایک شاہین پرچیز کیا ہے ہم نے پیٹ مارکٹ میں آج بہت دیکھا ہمیں صرف وہاں ڈاغ ملے کیٹس ملیں اور مرگیاں یہ تھائی اور اس قسم کے مرگیاں مرگیاں تھے اور کوئی خاص چیز جو ہے نا وہ ہمیں ملنا پائی اور ڈاغ جو تھے وہ اس میں پورڈل قسم کے تھے کوئی امریکن پورڈل تھے کوئی اور پورڈل تھے اور باقی جو ہے وہ اس میں پورڈل تھے اس میں جو ہے وہ لیورا دار اور اس میں جنرل سرمان کسی کے لئے ہمیں جو ہے ایک شاہین جو ہے جس کا نام ڈیوال ہے یہ ہمیں جو ہے پسند آیا یہ عاطف عبدالباسف کی خواہش کی عبدالباسف پہلی کہہ رہا تھا کہ ہم نے صرف لینا تو شاہین ہی لینا ہے تو ہم پھر پیٹ مارکٹ سے شاہین لے کے جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے ہیں ہمارے سبسکرائبر بھی پیچھے کھڑے ہیں ادھر ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں یہ بھی بھائی ہیں یہ بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے سبسکرائبر بھی آئے ہوئے ہیں چلیں جی اب ہم آپ جو ہے ان کو پیٹ ہاؤس میں لے کے چلیں آئیں بھی چلیں ہم باند دے تو اب ہم نے اسے جو ہے دوستو کیج میں جو ہے وہ رکھا ہے لیکن اوپر ہم پیٹ ہاؤس میں ابھی تھوڑی دیر میں لے کے جاتے ہیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں اہ! hommesą بھائی صاحب! دیکھیں اسے بھائی سے شاہین ہی آئے گا یہ ساریب اس طرف سے لے کے آئے گا اس کو ہمارے شاہین یہ دیکھیں یہ پہلے ہی دیکھیں لاحظہر جائے dope سکتے ہیں یہ childhood perform Hyundai اس سے مانو دلہ ڈر گیا اور یہ کاٹی کر رہا ہے اور یہ جو ہے بڑا شاہین یہ دیکھیں جی شاہین جو ہے وہ بڑا شاہین جو ہے وہ بڑا لڑاکا ہے اور یہ اب ہمارے لاہور میں دہاد پیٹ ہاؤس میں جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہ پھر ہم اپنے پیٹ ہاؤس میں ابھی اسے لے کے جاتے ہیں دوستو اب ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ ہاؤس میں آ چکے ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ شفٹ کریں گے دلکیج میں یہ ہمارا جو ہے جو شاہین یہ دیکھیں جی اپنے پیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ جی ٹیم ہے اور یہ دیکھیں رام سے جو ہے وہ ٹیم ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور یہ کتنا پیارا جو ہے وہ لگ رہا ہے سارے جو پیٹس ہیں وہ دیکھ کے اسے جو ہے وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے اس کے سارے پیٹس جو ہیں وہ دیکھیں ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کی نئی چیز آگئی ہے تو یہ ہمارا جو ہے جی شاہین یہ بڑا خوبصورت اور اچھا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے پیٹس ہاؤس میں جو ہے ہمارے پیٹ ہاؤس میں آپ یہ رہے گا تو دوستو یہ ہمارا شاہین اور یہ شاہین جو ہے یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں رحیم یار سے انہوں نے اٹھا لیا ہے تو ان کے ساتھ ہے یہ شاہین یہ دیکھئی ہے وہ سارے بھائی صاحب دیکھیں دوستو شاہین کے کام دیکھیں ابھی آج ہی آیا اور اس کے کام دیکھیں کیسے جو ہے وہ دوسرے پرندوں کو ڈرا رہا ہے اور سارے جو ہمارے پیٹس ہاؤس شور مچا رہے ہیں سارے اس کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ کھا جائے گا اور یہ جی ہمارے جو ہیں وہ لکے کبوتر اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو کبوتر ہیں وہ ایک کبوتری ماشاءاللہ اپنے انڈوں پہ بیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچے نکالے میں مصروف اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے کبوتر جو ہیں وہ دیکھیں وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہیں یہ یار بڑی شرارتی ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں اور یہ جی ہماری جو گندم ہے وہ بھی بڑی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے جو چکور ہیں یہ چکور بڑے خوبصورت یہ دیکھیں جی وہ بھی کھڑے ہیں وہ بھی اس کو شاہین کو دیکھ کے دوستو بڑے پریشان ہیں بار بار جو ہیں وہ اپنی آوازیں نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں باہر نہ نکالو اصل میں دوستو میں نہ تھک بہت گیا ہوں آج میں نے نہ سفر کیا اور پھر وہاں پیٹ سمارٹیٹ میں کھڑے ہو ہو کے نہ تھک گیا تو اب اس لیے میں نے سوچا کہ ان پرندوں کو جو ہیں ادھر ہی میں ساری فیڈ کر دیتا ہوں میں نکال نہیں سکا تو یہ ہمارے جو ہیں دوسری گولڈن بافس جو کہ بہت ہی دیکھیں پریشان کھڑی ہیں کہ آج ہمیں صبح نکالا تھا ابھی نہیں نکالا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نکالو باہر تو آپ کو بھی جلدی نکالیں گے باہر تھوڑی دیر کے بعد میں ریسٹ کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو نکالتے ہیں آپ بلکل وری نہ ہوں پریشان نہ ہوں بلکل پیاری گولڈن بافس ہاں جی یہ دیکھیں یہ آرام سے بیٹھ گئیں اور ہماری جو ڈکس ہیں وہ ڈکس بھی یہ ہمارے کیج میں بیٹھ ہوئیں وہ کہہ رہی ہیں وہ دیکھیں یہ شاہین جانے سے اتنا شور کہ ہماری چکر شاہین کو دور کہ کوئی فرینڈلی نہیں بن رہا کوئی فرینڈلی نہیں ہو رہا یہ ہماری ڈکس بیٹھیں ہیں یہ ڈکس جو ہیں وہ بھی انہوں نے دانہ لے لیا ہے اب وہ خوش ہیں بلکل وہ کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آکے بیٹھو تو وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں یہ جی گبر بھی آگیا ہے گبر بھی جو ہے وہ کہہ رہا کہ ہمیں جو ہے وہ بائل سیر کروائیں یہ گبر آگیا ہے جی ہمارا یہ گبر آگیا ہے اور یہ گبر نے شاہین کو دیکھا ہے اور عبدالباسد جو ہے وہ شاہین سے یہ بڑا اچھا لگا ہے شاہین پر یہ درتا ہوں یہ پنجے بڑی زور سے اندر چباتا ہے نہیں نہیں اس کے جو پنجے ہیں وہ چباتا نہیں اس کے پنجے ہوتے ہی ایسے ہیں یہ شاہین کے پنجے ایسے ہی ہوتے ہیں ہاتھ نہ کرما گے شاہین جو ہے یہ کٹی کرتے ہیں وہ دیکھیں وہ کھلا رہے ہیں عبدالباسد جو ہے جی وہ بڑا خوش ہے شاہین کو دیکھیں اور وہ بڑی خوشی منا رہا ہے شاہین جو ہے وہ ہمارے پیٹ ہاؤس میں آ چکا ہے اور بڑا جو ہے وہ خوش ہے دیکھیں جی شاہین بڑا خوش ہے یہ دوستو ہم جو ہے وہ لیکسی کے پاس آ چکے ہیں یہ جی لیکسی یہ دیکھیں جی لیکسی میرے ساتھ جو ہے وہ شرارتیں کر رہی ہے یہ لیکسی جو ہے وہ میرے ساتھ شرارتیں کر رہی ہے یہ دیکھیں جی کھیل بھی رہی ہے آٹھ جو ہے ہینٹ ایم ہینٹ ایم بھی کرتی ہے ہینٹ ایم بھی کر رہی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو تو ہمیں سبسکرائب اور لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور بیل کا بٹن ضرور دبانا ہے اور دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے آج کے لیے اگلے ویلوگ بنانے تک کے لیے اللہ حافظ